آج چھے مئی دوہجار انیس کو میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے اپنے وچار ساجہ کرنے جا رہا ہوں ہماری ماتر بھومی ہماری دیو بھومی سے دیوتاؤں کے پلائن کی مہا گاتھا پر میں نے کل چرچہ کی تھی اور اس چرچہ کے بہت وائرل ہونے کے بعد مجھ سے یہ پرشنے پوچھا گیا کہ میں دیو بھومی سے دیوتاؤں کے پلائن کی بات کیوں کر رہا ہوں تو دیکھیں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اتر پردیش سے الگ ہو کر اتراخنڈ کو نیا راجی بنانے کا جو سپن آندولن کاریوں نے دیکھا تھا وشش کر پہاڑی شیطر کی جنتہ نے دیکھا تھا وہ ان اٹھارہ برس کی آترہ کے دوران کہیں سے پورا ہوتا نظر دے آ رہا ہے ہمارے راجی میں پہلی سرکار کے دور سے ہی پہلی نرواجت سرکار کے دور سے ہی بھشتہ چار پروان میں چڑھا ہے ہر پرکار کی کوریتیاں جو اتر پردیش میں تھی اور جن کے کارن پہاڑ کا ناغرے پہاڑی ویکتی پیڑت تھا وہ کئی گناہ اتراخنڈ بننے کے بعد بڑھ گئی ہے اب دیکھیں جیسے میں نے کل آپ کو اپنی اس دیو بھومی سے دیوتاؤں کے پلائن کی بات پر پہلی بار ایک بیگراؤنڈ دیا تھا کس پرکار راجی میں جن اکانک شاہوں کو لے کر جن اپک شاہوں کو لے کر آندولنگ کاریوں نے سپنا دیکھا تھا ایک پرثک پہاڑی راجی کا وہ چکنا چور ہوا اس کے بیگراؤنڈ میں کیا تھا میں نے ایک شنشپت بھومی کا باندھی تھی اور آپ کو تتکالین ادھارن بھیئے تھے کہ کس پرکار ہماری دیو بھومی پر یا کتھت روپ سے جس کو دیو بھومی کہا جاتا ہے وہاں اپراد بڑا ہے وہاں پرشتہ چار بڑا ہے وہاں پترکاروں پر حملے ہو رہے ہیں وہاں ہر پرکار کی ایسی پرورتیوں نے اپنا ڈیرہ جمع لیا ہے جو کسی بھی درشتی سے کسی بھی درشتی سے دیو بھومی میں بسنے والی پنپنے والی سرکشت ہونے والی پرورتیاں نہیں ہو سکتے اس لیے میرا یہ کہنا تھا کہ دیو بھومی سے دیوتاؤں کا پلایاں ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو روچک جانکاری دیتا ہوں بہت روچک جانکاری ہے سمجھنے کا پریاس کیجئے گا راج میں پہلی سرکار جو نرواجت تھی وہ نارہ اندر تیواری جی کی تھی اور کانگریس کی سرکار تھی پون بھومت والی سرکار تھی یعنی کہ کانگریس کا ستر سدسیہ ویدان صبح میں پورا بھومت تھا اس کے باوجود نارہ اندر تیواری جی کی سرکار بہت کمجور سرکار ثابت ہوئی میں نے کل آپ کو دھارڑ بھیئے تھے کہ تیواری جی اپنی سکتہ بچانے کے لیے اور وہ سکتہ بھارتی جنتہ پارٹی یا اتراخن کرانتی دل یا ان کسی رازنیتک دل کے شنیتر یا رازنیتک چالوں سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ہی کانگریس کے نیتاؤں کے لگاتار دباؤ کیوں سے آشنکت نارہ اندر تیواری اپنی سرکار کو چلاتے رہنے کے لیے ایسے سمجھوتے کرتے گئے انہوں نے ہر پرکار کی ایسی پرورتی کو اتراخن میں سرکشن دیا جو پرورتی انتطہ دلتاؤں سے دیو بھوم کے پلائن کا کارن بڑھ دیو نارہ اندر تیواری جی کی سرکار میں آبدہ پرورتی یعنی کی ڈیجاسٹر منیجمنٹ جو کی اتراخن کی بہت بڑی تراستی ہے برسات کے موسم میں بشیس کر بڑے ماترہ میں بھوز کلن ہوتے ہیں سرکیں ٹوٹ جاتی ہیں اس کئی ایسی گھٹنائے بھی کی پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ اس بھوک اس کلن کے شکار ہو گئے تو اس کے لئے ایک ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈیپارٹمنٹ بنایا گیا اور برسامان میں تو ایک ڈیزاسٹر منیجمنٹ منترالہ ہی ہے آبدہ پروندہ کا منترالہ ہے اس میں بھاری بھوکالے کے آروہ نارہ اندر تیواری سرکار پر بھارتی جنتا پارٹی نے لگائے تھے تو تیواری جی کی سرکار جب گئی دو ہزار ساتھ میں اور بھارتی جنتا پارٹ جنتا پارٹی نے اپنی سرکار سیوان نیورت میجر جنرل بھوان چند خنڈونی جی کے نتیت تمہیں بنائی تب یہ بات اٹھی کہ بھاتپا نے جن چھپن آروپوں کی بات کی تھی چناؤ پرچار کے دوران ان کا کیا ہوگا ان آروپوں کی کوئی جانچ ہوگی اور جو آروپی ہیں ان پر یہ دی آروپ سدھ ہوتے ہیں تو ان پر کاربھائی ہوگی نیا راجے تھا چال چرطر اور چہرے کی بات کرنے والی پارٹی کی سرکار آئی تھی جس نے بھائی مکت بھوک مکت اور بھشتہ چار مکت راجے بنانے کا اور سرکار دینے کا باعدہ جنتا سے کیا تھا جنرل کھنڈوری اٹل بیہری باچپی جی کی سرکار میں ایک بہت سفل منطری کے روپ میں اپنی پہچان اسطاپٹ کر چکے تھے کھنڈوری جی اٹل بیہری سرکار میں راشتری راجمارگوں کے فیعاپت ورمان کے لیے جانے جاتے ہیں سورنیم چطربود یوزنا جو اٹل بیہری باچپی جی کی سرکار کے ایک بڑی یوزنا تھی اس کو سفلتا پوروک دیش میں لاغو کیا تھا اس لئے جنرل کھنڈوری جب مکت منطری بنے تو پہاڑ کی جنتا چاہے وہ کماؤں شیطر ہو گروال شیطر ہو یا ترائی شیطر ہو احلالت ہو گئی گدگد ہو گئی کہ اب کچھ ایسا ہوگا کہ جس راجے کی نیو جس راجے کی نیو کے لیے جو آندولن چلا تھا اور اس آندولن میں جن آندولن کاریوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی جن ماتاؤں بہنوں نے بہت اپمان سہا تھا اور آپ سب جانتے ہیں مجفر نگر کانڈ آپ سمجھانتے ہیں رام پو ترہا کانڈ سماج ردی پر پارٹی کی سرکار ملائم سنجھی کے نیتر توالی سرکار نے کس پرکار ہمارے آندولن کاریوں کے ساتھ ہماری ماتاؤں بہنوں کے ساتھ جو بہبار کیا وہ سب آپ کو پتا ہے تو لوگوں کی اپکشاہیں کھنڈوری جیسے بہت تھی چھپن گھوٹالوں کی جب بات آتی ہے تو کھنڈوری سرکار نے راجی میں پہلا چانچ آئے ہوگا راجی بنے ماتر سات برس ہوئے تھے پر ان سات برسوں میں کچھ کروڑ روپے کے بجٹ سے شروع کیا گیا راجی کئی ہزار کروڑ کے بجٹ والا راجی ہو گیا تھا نشی طور پر آرتھک گھوٹالوں کی بار بھی آگئی تھی کھنڈوری جی نے الہاباد اچھ نیالے کے ایک سیوہ نیرمیت نیائی دھیس نیائی مورتی این این ورما کی ادھرکشتہ میں ایک جانچ آئیوگ بنایا اس جانچ آئیوگ کا جو کاری شیطر تھا ہونا آپ کو بتا دوں اس میں ریونیو راجی سور عابدہ پربندن پی ڈبلو ڈی یعنی کی سلک نرمان کا جو بیباہ تھا شہری وکاس منطرہ لے ان چار پر فوکس رکھتے ہوئے این این ورما صاحب کو ایک سال کے بیتر جتنے گھوٹالے ہوئے ہیں ان میں آروپیوں کو چنیت کرنے کی گجارش کی یہ آئیوگ راجی پال کے آدیش پر بنا تھا اور یہ کھنڈوری سرکار کی بڑی مہترکوں پہل تھی مگر آئیے سمجھتے ہیں اس پہل کا حشر کیا ہوا این این ورما صاحب سے خنڈوری جی کی سرکار نے ایک اور اپکشا کی تھی کہ آئیوگ نہ کیول آروپیوں کو چنیت کرے آئیوگ نہ کیولی ایسے گھوٹالوں میں راز نیتاؤں اور نوکرشاہوں کی بھونکہ کو چنیت کرے بلکہ یہ سجھاؤ بھی دے کہ بھوش میں ایسے گھوٹالے نہ ہوں اس کے لیے راجی سرکار کو کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے یہ راجی سرکار کیا قدم اٹھائے تو دیکھئے این این ورما صاحب کی نیوکتی ایک برس کے لیے بھی این این ورما جہاں چاہیوگ بنا اور این این ورما صاحب نے اپنا ایک ورش کا کاریکار پورا ہونے سے پہلے ہی اکتیس اگس دوہزار آٹھ کو تیاک پتھر دے گیا ورما صاحب نے کیوں تے آک پتھر دیا یہ مجھے نہیں مالوں اور میرے خیال سے اترا کھنکی جنتہ کو بھی یہ بات نہیں مالوں اور جہاں تک میں سمستا ہوں ہمارے رازنے تو ابھی اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے بلکہ صاحب نے اپنا سطیفہ دے دیا اور انہوں نے اپنے سطیفے میں اس بارک بابت کوئی ٹک پڑی نہیں کی کہ انہوں نے کتنی جانچ کی تھی کن مددوں پر جانچ کی تھی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا بہرہ تین ستمبر دوہجار آٹھ کو جسٹس ورما کے سطحان پر نیائے مورتی آرے شرما کی نیوٹی کی یعنی کہ آیوگ وہی رہا آیوگ سے وہی اپیکشائیں کی گئیں کہ وہ آیوگ کے ادھیاکش اور یہ ایک نیائے دھیش کا ایکل نیائے دھیش آیوگ تھا اس میں جسٹس ورما کی جو جسٹس آرے شرما آ گئے اور ان کو بھی راجی سرکار نے ہی نیویدن کیا کہ آپ اگلے ایک برس تک یہ جانس پوری کر رہے ہیں چودہ چوبیس ستمبر دوہجار نو کو جسٹس شرما جب اپنی پوری جانس نہیں کر پائے جن مردوں کی جانس انہیں کرنی تھی تو یہ آیوگ کا کاریکال ایک برس کے لئے اور بڑھا دیا گیا اپنے شاشن آدیش میں تدکالین سرکار نے جسٹس شرما سے انرود کیا تھا کہ کنیوی پرستیتی میں تین ستمبر دوہجار دس تک یعنی کہ ایک سال کا جو کاریکار بڑھایا اس کی عوضی سماپ تھونے پر تین ستمبر دوہجار دس تک وہ اپنی جانس ریپورٹ راجی سرکار کو انہیں بھی پرستیتیوں میں سواپ دے اور سبھاوک ہے راجی سرکار نے جانس آیوگ میں اچھا خرچہ کیا ان کو آفیس اپلد کر آیا سٹاف اپلد کر آیا ساری پرکریہیں جو جانس آیوگ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کاروہی شروع ہو گئی اسے راجی کا دربھاگی کہہ سکتے ہیں یا ان آروپوں کی جو جانس کر رہا تھا آیوگ اور اس میں جو آروپیت ہو سکتے تھے ان لوگوں کا آسوا بھاگی کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس شرما اپنا کاریکار جو ایکسٹینڈڈ کاریکار تھا اسے پورا کیے بغیر ہی اور جانس ریپورٹ سممیٹ کیے بغیر ہی ان کا آکسپک مدھن ہو گیا انہوں نے کوئی بھی ریپورٹ راجی سرکار کو تب تک دی نہیں تھی پر ان کی اچانک ہی برتی ہو گئی آکسپک مدھن ہو گیا ان کا مدھن ہونے سے نشی تھی اس جانس آیوگ کی یونکہ اوریجنلی ورما جانس آیوگ تھا اس کی گتی میں پھر ایک بار رکاو بٹا ہاں میں ایک بات قضط کہہ گیا میں اس میں ایمنمنٹ کرنا چاہتا ہوں جسٹس ورما نے نیائے مورتی جسٹس ورما نے تو کوئی بھی ریپورٹ نہیں سوپی تھی لیکن نیائے مورتی شرما نے اپنے نظن سے پہلے مٹیلا بیج گھوٹالا شیدگرہ گھوٹالا جو ہوا تھا کماؤں میں اس کی ریپورٹ اور ادیانوں میں جو سرکاری ادیان تھے ان کو جو لیز میں دیا گیا تھا نارہندر تیواری سرکار میں اور اس سے میں ادیان منتری گووین سنگھ کنجوال جی تھے ان پر اس سے میں گبھیر آروب لگے تھے کہ ان کے منترالے نے پرائیویٹ لوگوں کو لیز پر سرکاری ادیان دیے ہیں اس بابت ریپورٹ شرما آیوگ دے چکا تھا شرما جی کا ندھن ہو جاتا ہے شرما جی کے ندھن کے بعد بچے ہوئے کاریکال کی جتنا بھی سمیں بچا تھا جو ایکسٹینڈیٹ پریئر تھا اس کے لیے نیائے مورتی شمبونات سریواستو کی نیوکتی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کی شمبونات سریواستو جی بھی اپنا تیہ سمیں پر ریپورٹ سرکار کو نہ سوپ پائے اور ستمبر دوہزار دس میں اس آیوگ کے کاریکال کو چھے مہاں کے لیے بڑھایا تھا اسی دوران اچانک نا جانے کیا ہوا کیا پرستیتیاں نہیں کہ جسٹیس شریواستو جن کو کی جسٹیس شرما کی مرتح کے بعد آیوگ کا دھج بنایا گیا تھا ان کو راجس راجسرکار نے یکا یکی اس آیوگ کی جمعیداریوں سے مقت کر دیا اور ان کو انینتر کسی کام کسی آیوگ میں ان کو بھیج دیا گیا جو مجھے اسپرن نہیں ہے مگر ان کو سمونہ شریواستو جی کو اچانکہ آیوگ سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ اترہ گھنڈ اچھے نیالے کے ہی نیائے دھیش رہے نیائے مورتی بی سی کانٹ پال کی نفتی کی گئی اور ان سے کہا گیا تیواری سرکار کے دوران جو یہ گھوٹا لے گئے ہیں ان کی جانچ کریں نومبر دوہجار گیارہ میں آیوگ بنا تھا مول آیوگ جو بنا تھا دوہجار سات میں بنا تھا چار برز بعد نومبر دوہجار گیارہ میں تیسرے ادھیاکش نے ماف کیجئے گا چوتھے ادھیاکش نیائے مورتی بی سی کانٹ پال نے تیتیس معاملوں کی اپنی ریپورٹ شاسن کو سوپی اور اس کے بعد یکا یکی یہ یکا یک شبز بڑا مہتکون ہے انہوں نے بھی یکا یک استیفہ دے دیا پرنٹو تیتیس معاملوں کی ریپورٹ انہوں نے تدکالین سرکار کو سوپی اور اس سمیں یدی میں گلت نہیں ہوں تو ڈاکٹر رمیش پکریال نشنک راجی کے مکھی منتری تھے یہاں سمبھ ہو سکتا ہے ان کو ہٹا کر پھر واپس جنور کھنڈوری مکھی منتری بن گئے ہوں ڈیٹ میں گلتی ہو سکتی ہے اب تیتیس معاملی ہی کے ورن ریپورٹ جسٹس بی سی کانٹ پال دے پائے تھے بچے وے معاملوں کا کیا کیا جائے تو ساتھ ایک بار پھر شمبھونا شیوازتو جی کو آئیوک کا دھیج بنایا گیا اور ان سے کہا گیا ہوں بچے وے آئیوک جاچوں کی ریپورٹ بھی وہ دیں اور تتکال دیں نیائی مورتی شمبھونات نے تین وشیوں پر اپنی ریپورٹ ساشن کو دی تیس ماملوں میں وہ کوئی جانس نہیں کر پائے یہ ماملے وہ تھے وہ چھپن گھوٹانوں کی بات تھی جو بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ پرچار کے دوران کہتی تھی کہ تیواری جی کی سرکار میں چھپن گھوٹان لے ان میں سے تیتیس کی جانس ریپورٹ بی سی کانٹپال جی نے دی اور شمبھونات شروعاستو جی نے تین وشیوں پر اپنی جانس ریپورٹ دوبارہ نفتی ہونے کے بعد دی اور تیس ماملوں پر انہوں نے کوئی جانس ریپورٹ نہیں دی یا وہ شاید جانس ان معاملوں کی کر ہی نہیں پائے اس پرکار سار یہ ہے کہ راج جگٹھن کے بعد بنے پہلے جانس آئیوک کا کاریکال تین بار بڑھا ہیا گیا چار بار ادھیکش بدلے گئے لیکن کتھت طور پر برشتچار میں لپت کسی بھی نیتہ کے خلاف کانگریسی نیتہ کے خلاف کسی بھی بیوروکریٹ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں دی یہ تھا ہمارا ششو راجی کا پہلا جانچ آئیوک برشتچار کے گھوٹالوں کی جانچ کے لئے بنے آئیوک کا سار ریپورٹ سبمیٹ ہوئیں کیا ہوئیں ان پر کیا کاروائی بھی کچھ کاروائی یہ دی ہوئی بھی تو وہ کیا تھی اس بارے میں اس راجی کے ادھیکانش ناغرے انبگ ہیں اتنا ذاوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بڑے نوکر شاہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں گئی اور کسی بھی بڑے رازنیتہ کے خلاف یا بڑا تو چھوڑیے چھوٹے رازنیتہ کے خلاف بھی کسی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں اب صاحب چناؤ کا محصم آگیا آپ کو یاد ہوگا مجھے بھی بڑی اچھی طرح یاد دیں کہ ڈاکٹر رمیش پکھریاز نشند جی کی سرکار پر نانا پرکار کے برشتہ چار کے آلوک لگے تھے محاول بہت گرما گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا اندیت تو سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر رمیش پکھریاز نشند کے رہتے دو جار بارہ میں وہ ستہ میں واپس نہیں آسکتی ہے تو ایک بار پھر جنرل بھونچ اندر کھنڈوری کو راجی کا مکھیونتری بنائے گیا ہے اور اس سے پہلے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے آونٹن کو لے کر بہت سارے آلوک نشند جی کی سرکار پر لگے تھے اور رشی کیس میں ایک سرکاری جمین کو ایک نیجی ہاتھوں میں سوپنے کے نشند سرکار کے فیصلے کی بڑی آلوشنا ہوئی تھی اور اسی اکبار نے اسے سٹرجیا بھومی گھوٹالے کے نام سے پرمکتہ سے پرکاشت کیا تھا صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں نے اس پورے گھوٹالے کو کھولا تھا اور بعد میں ہمارے دوارہ ہی انڈیپینڈنٹ میڈیا انیشیٹیو سوسائٹی کے دوارہ اور اس میں میرے دوارہ اچھ نیالے اترہ کھنڈ میں ایک جنہی تیاجی کا ظاہر کی گئی تھی تو ماحول برشتہ چار کے خلاف ورطمان بھاچپا سرکار کے خلاف گرمانے لگا تھا اس لیے نیترک پریورتن جریروی ہو گیا تھا بھاچپا کے ورشت نیتا اور انترم سرکار میں مکہ منتری رہے بھگر سنگھ کو شیاری مکہ منتری پت کی دوار میں شامل تھے مگر کچھ یوں ہوا کی انترکہ بھگر سنگھ کو شیاری اور گونچندر کھنڈوری جی ایک ہو گئے اور اس بات پر سہمتی بن گئی کہ کھنڈوری جی کو دوبارہ اتراکھنڈ کی کمان سو پی جائے جیسے کی وہ اپنی سچ چھوی کے بل پر بھاچپا کو دوبارہ سبتہ میں لے ہیں کھنڈوری جی نے ایک ادھت نعرہ دیا کھنڈوری ہیں جلوری آپ کو یاد ہوگا اس چناؤں میں کیول اور کیول کھنڈوری کے نام کا بول بالا تھا کھنڈوری جی کے نام پر ہی پورا چناؤں لڑا گیا اور کھنڈوری جی کے نیتریتے میں بھاچپا نے اچھا پردرشن کیا پر وہ ایک الادہ مددہ ہے رازدیتک بات ہے ستہ مل گئی جناب کانگریس کو اب جیسا دوہزار تین میں ہوا لوگوں کو امید تھی کہ حریش راوت مکھیبنتری بنیں گے حریش راوت کے نام کی چرچہ بھی بہت جوروں سے چلی کہ وہ راجی کے نئے مکھیبنتری ہونے والے ہیں چرچہ ڈاکٹر اندرہ ہردیش کے نام کی بھی بہت چلی کہ اگر مہیلہ کو بنایا گیا تو اندرہ ہردیش جی مکھیبنتری بنیں گی مگر مانا یہ جارہا تھا کہ اس بار دوہزار تین کی طرح نہیں ہوگا اور سکتا حریش راوت کو نہیں حریش راوت پھر گچہ کھا گئے پھر چوب گئے جو بھی کارن رہے ہو مگر سونیا جی نے اس بار سرگیہ ہموتی نندن بہونہ جنہیں پروت پتر کہا جاتا ہے جو اتراخن کی بہت بڑی شان اور اس دیش کی بہت بڑی جو بھوٹی رازدیتی کی بھوٹی ہیں ان کے پتر سیوہ نیورتر نیائے دھیش بھیجے بہونہ کو پردیش کی کمانج سون بہونہ جی گدی میں آسین ہوئے لوگوں کو لگا کچھ پریورتن ہوگا بھیجے بہونہ مہاراشت میں ہائی کور کے جد رہ چکے تھے ہانا کی وہ کیسے مکھی منتری بنیں اس کو لے کر بڑی بڑی چرچائیں سننے کم لی وہ نہ تو اتراخن میں جن نیتہ کے روپ میں جانے جاتے ہیں نہ ہی کانگریس سمیٹھن میں ان کا کوئی پرباہ ہو تھا مگر دلی نے ان کو جیسا دلی نے چاہا وہی گوا اور دلی نے ان کو اتراخن کا مکھی منتری بنا دیا کانگریس کا دوسرا مکھی منتری اب بھگونا جی جب آئے تو کس تو کرنا تھا بھاجپا کی ہٹالوں کی جانس ہونی چاہیئے تھی کیونکہ کانگریس نے پورا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے پانچ ورس کے شاشنکال میں اور دو مکھی منتریوں کے شاشنکال میں وہی گھوٹالوں پر کندری تھو لڑا تھا مگونا جی نے ریٹائیٹ آئی ایس آفیسٹر کے آر بھاٹی کے ادھیکشتہ میں ایک آئیوگ کا بیٹھن کیا جسے بھاٹی آئیوگ کہا جاتا ہے بھاٹی صاحب کو کہا گیا کہ ڈاکٹر رمیش پکھریال نشن کے مکھی منتری رہتے سٹیورجیا بھونی گھوٹالے جو اس اربار نے دس انڈے پوسٹ نے کھولا تھا ہائیڈرو پاور پوجیکٹ آونٹن میں ہوئے گھوٹالے مہا کمب دو ہزار دس دو ہزار دس میں ہردوار میں کمب ہوا تھا اس کے نرمان کاریوں میں بھاری انیمتائیں اور کیندر اور راجی سرکار کے بجٹ کی لوٹ کی جو آروپ لگے تھے ان کی جانچ کرنے کیلئے اتراخن بیج یوم ترائی نگم بکاس نگم میں بیج خریٹ کی جانچ کرنے کے لیے بھاٹی آئیوک کو نکت کیا گیا کیار بھاٹی اتراخن قیدر کے سیوہ نیویتر آئی ایس آفیسر ہیں اور کیندر میں سچی اپت پر رہ چکے دسمبر دو ہزار بارہ میں راجی سرکار نے بھاٹی آئیوک کی کاری سوچی میں جو ان کو کہا گیا تھا اس میں ایک ماملہ اور جو اور وہ ماملہ ہے دھینچا بیج گھوٹا لے کا یہ وہ ماملہ ہے مطرو جس سے ہماری ورطمان سرکار کے مکھ منتری مکھیا شریف تریویندر سنگھ راوت خاصے ویتھت اور پیڑت رہتے ہیں کیونکہ ان پر نشن سرکار کے دوران کرشی منتری رہتے اس دھینچا بیج گھوٹا لے کو انجام تک پہنچانے کے آروپ ان کی بیوزی لگاتے رہے ہیں میڈیا لگاتے رہے ہیں ہم آز دوہجار انیس میں آج تک تہنچا بیج گھوٹا لے وہ لے کر جو تریویندر سنگھ راوت صاحب پر آروپ لگے تھے اس میں ان کو کلین چٹ نہیں ملی ہے ملی ہے دیکھیں یہاں بھی بڑا دیو بھومی سے دلتا ہوں کہ پلان کا مددہ کیسے میں اٹھا رہا ہوں اور کیوں اٹھا رہا ہوں اسے سمجھاتا ہوں تریویندر سنگھ راوت جی کو کے آر بھاٹی آئیوب نے دہنچا بیج گھوٹالے میں آروپی مانا ہے ملی بات کو دھیان سے سنیے گا آروپی مانا ہے ان کو اس پورے گھوٹالے میں جو دہنچا بیج کی خرید میں وطی انمیتائیں کی گئیں فانیشل کرپشن کیا گیا اس میں تدکالین کرشی سچف اور تدکالین کرشی منتری جو ورطمان میں ہمارے راجی کی مکھیا ہیں تریویندر سنگھ راوت ان کو دوشی مانا گیا ہے یہ کیار بھاٹی آئیوب نے اپنی ریپورٹ میں کہا اس کے باوجود تریویندر سنگھ راوت کو کلین چٹ مل چکی ہے یہ بات بھی مجھے آپ کو بتانی ضروری ہے اور پہلے میں ڈہچا بیج گھوٹالے پر آتا ہوں کہ ورماس آئیوب ورماس صاحب کے نترط میں بنا آئیوب جس میں چار ادھیکش بنے اور اس آئیوب نے اپنی ریپورٹ دی اور ما شاء اللہ ان ریپورٹ کا کیا ہوا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں اور جب کانگریس سرکار آتی ہے وہ ترنت ایک آئیوب بناتی ہے ایک ریٹائر آفیسر آئی ایس آفیسر کے نترط میں اور وہ اس کو کئی معاملوں کی جس میں ہائیڈرو پاور آونٹن ہے سچورجیا بھومی گھوٹالہ ہے جس میں مہاکمب دوہجار دس کے گھوٹالے کی جانچ ہے جس میں ترائی بیج نگم میں وٹی انیمتہ کی جانچ ہے اور ساتھ ساتھ کچھ سمیے بعد اس میں ڈہچا بیج گھوٹالے کی جانچ کرنے کے بھی آدیش ہے اس آئیوب کا کیا ہوا اس آئیوب نے کتنی ریپورٹ دی کتنے معاملوں میں دی آئیوب اتنا کاریکار پورا کر پایا نہیں کر پایا اور آئیوب نے جتنی بھی ریپورٹ دی اس پر کانگریس کی سرکار نے کیا فیصلہ دیا یہ روچہ جانکاری میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جانکاری آپ تک پہنچنی بہت جروری ہے کیونکہ یہی وہ کارن ہے جن کے کارن دیو بھومی دشت بھومی میں بدلنے لگی ہے اب کیار بھاکی صاحب نے بڑی امانداری کے ساتھ اپنا کارے شروع کیا جو کیار بھاکی کو جانتے ہیں بطور ایک آئی ایس آفیسر وہ بہت پرامانکتہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کیار بھاکی کی چھوی نشپکش اماندار کرتب نشٹ آفیسر کی رہے ہیں اب شاید یہ بات ہجے بھونہ صاحب کو نہیں پتا ہوئی فیلہ کیار بھاکی صاحب اپنی جان شروع کرتے سارے معاملوں پر تیاریاں کرتے اور اپنی ریپورٹ شاشن کو دیتے ان کے خلاف کچھ ایک آروپ رکھ گئے ان آروپوں سے وثت ہو کر کیار بھاکی صاحب نے اپنے کاریکال کی پورا ہونے سے پہلے ہی استیفہ دے کیار بھاکی صاحب نے استیفہ دینے سے پورو ایک معاملے جس کی چرچہ میں بعد میں کروں گا اور بڑا عدبت معاملہ ہے ترائیس بیجریگم میں گھوٹالوں کی چانچ ریپورٹ پوری کری اور اپنی بڑی کٹھور سنسلطی کے ساتھ ریپورٹ شاشن کو سوپی اور اس آئیوگ کے ادھرش پت سے مکتی لے یہاں بھی ایکل جد آئیوگ تھا راجی سرکار نے اس کے بعد ایک انیوریشٹ آئی ایس آفیسر اتر پردیش کارڈر کے آئی ایس آفیسر سوشیل چندر ترپاٹھی جی کی نفتی کی اور ان سے کہا گیا کہ آر بھاٹی صاحب نے جن معاملوں میں اپنی ریپورٹ سانپ دی ہے جو کیونکہ ایک معاملہ تھا ترائیس بیجریگم گھوٹالے کا اس کے اترکت انی معاملوں کی جانچ سوشیل چندر ترپاٹھی کا ہے سوشیل چندر ترپاٹھی یدی میں غلط نہیں ہوں تو سکیندر سرکار میں پیٹرولیوم سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور اپنی اچھی چھوی کے لیے جانے جاتے ہیں سرپاٹھی آئیوک کی مہترپون اپلگ دی رہی دو ہزار دست میں بھاٹپا شاشنکال کے دوران کرشی ویبھاگ میں دہنچہ بیج گھوٹالے میں ہی کتھت طور پر بھاری بیتے انلیمت تک کی ریپورٹ سرکار کو سوپ لے تب راجی کے مکہ منتری ڈاکٹر رمیش پکریال نشنک تھے اور راجی کے کرشی منتری تھے شریف ترویندر سنگھ جو باد میں یعنی کہ آج راجی کے مکہ منتری سوشیل چندرپاٹھی آئے ہو نے یہاں ریپورٹ گھنچہ بیج گھوٹالے کی ریپورٹ سرکار کو راجی سرکار کو سمیں بدھ سون اتراخن کی رازنیتی سے سروکار رکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ کانگریس نے دو جار بارہ میں ہوئے ویدان سبح چناؤ کے دوران اس گھوٹالے پر بڑا ہوگا اللہ مچایا تھا بعد میں راجی کے مکہ منتری بنے حریش راوت ہوں ویجی بھمونہ ہوں جو آپ بھاچپا میں بڑے نیتہ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا جو انہی نیتہ ہو ان سب لوگوں نے دو ہزار بارہ کے ویدان سبح چناؤں میں بہت ہو اللہ مچایا دوناب اتنا اللہ کاٹا کماؤں ہو یا گڑوال ہو یا ترائی ہو یا بھاور ہو ہر جوگہ لگا کہ دھینچہ بیچ کی خرید میں راجی کو بہت بڑا آرثک مقصان ہوا ہے یعنی کہ ایک پولٹیکل مددہ بنایا اور بھی مددے تھے نشن سرکار کے سمیہ میں کئی سو کروڑ روپے کی جمین جو ایک نیجی ہاتھوں کو سونپ دی گئی تھی اس کو مددہ بنایا گیا ہائیڈرو پاور پروزک کے آونٹن میں ہوئی کتھت دھاندلی آرثک گھوٹالے کو مددہ بنایا گیا کہنے کا مطلب یہ کئی مددے تھے ان میں ایک مددہ دھہچا بیچ گھوٹالے کا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سشیل چنٹر پاٹی صاحب جو ایک ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر ہیں اور پیٹرولیم سیکریٹری شاید رہے ہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں میری آداز اگر صحیح ہے تو وہ بھارت کے پیٹرولیم سیکریٹری رہتے بھارت سرکار اتر پردیش کیاڈر کے ورشت آئیے صدقالی وہ کیا کرتے ہیں تدکالین کشی منتری تروند سنگھ راوت اس گھوٹالے کو لے کر خاص طور پر کانگریس کی نشانے پر تھے اور آروب تھا کہ جو بجار میں دہچا بیچ جتنے میں اپلپ جتا اس سے کہیں ادھک ماترہ میں اور جتنا تدکالین راجی سرکار کو چاہیے تھا اس سے کہیں ادھک ماترہ میں اس بیچ کو خریدا گیا یعنی ادھارن کے لئے مانگ لیجیے یہ ایک بیچ ایک روپے کا ہے اور سرکار کو جروت سو بیجوں کی ہے تو یہ دس روپے میں خریدا گیا اور ایک ہزار بیچ خرید یہ موٹا موٹا آرو تدکالین کشی سچی رنویر سنگھ تھے جو اس سمی راجی کے اپر مکھ سچی ہے ایڈیشنل چیف سکریٹ کشی منطری ہمارے برطمان مکھ منطری تریویندر سنگھ رابط جی ایسی در پارٹی آیوگ نے اس پرکرن ادھیکاری ہائیلی پلیز گورنمنٹ افیشل جو کون تھے تدکالین کشی سچی تھے رنویر سنگھ اور ہوتیکل چی ڈیپارٹمنٹ کے اس سمیے کے نردیش مدن لال تھے ان دولوں کو آپ رادی کرٹک کا دوشی مان آیوگ نے تدکالین کشی نردیش مدن لال کی بابط آیوگ لکھتا ہے دہنچ بیچ خرید کی پوری پرکریہ میں ایک شڑی انتر کا سندہ ہوتا ہے کون سپری سی کا سندہ ہوتا ہے کشی ندیش ڈاکٹر مدن لال پر کٹھو ٹپنی کرتے وے سشی چندر ترپاٹھی آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں لکھا اس پرکار شاسکی دائیتوں کی اوہیل ایک ایک اوہیل امیشن امیشن ادھکاروں کے دروپیوں ایوام ویتے انیمت کو دیکھتے وے آپراد سڑی انتر شبدوں کو پکڑنے کی کوشش کی آپراد سڑی انتر کرمی کونسپری سی ڈائریکٹر کے لئے لکھ رہا ہے کشی ندیش اگری کلچر ڈائریکٹر کے لئے آئیوگ لکھ رہا ہے کرمی کونسپری سی مدن لان نے کی شاسکی دھن کا اپوے ایوام بھشتا چار کے پری پری پی پی میں ان کے ورد انڈین پینل کو بھارتی ڈنڈ سہیتا کے انتر گت مقدمہ درج کرا کر کسی ایجنسی سے ڈاکٹر مدن لال نے راج سرکار کے دھن پر کود رشتی ڈالتے وے اپراد شنی انتر کیا کرمی کونسپری شتی کی اس لئے سوشیل چندر تر پاٹی جانچ آئیوگ کا کہنا تھا ان پر کسی سکشم ایجنسی سے جانچ کرائی جائے آئیوگ نے تتکالین کشی سچم ڈاکٹر رنویر سنگھ جو سمیں ایڈیشنل چیف سکریٹری ہیں اور جاہی رہے جب ایڈیشنل چیف سکریٹری ہیں یعنی کی پرموشن پائے ہوئے ہیں تو وہ بھر ہوئے ہوں گے آئیوگ کی ریپورٹ کے باوجود بہرہ آئیوگ نے ڈاکٹر رنویر سنگھ راجی سرکار کے دھن کو لوٹ نے کی اور وہ سچم وہ آئیوگ کے سمکش پیش نہیں ہوا اپنی ریپورٹ میں آئیوگ نے ڈاکٹر رنویر سنگھ کی بابت کہا جو پیش نہیں ہوئے تو آئیوگ کو اپنی ریپورٹ دے نہیں تھی انہوں نے کہا ڈاکٹر رنویر سنگھ رنویر سنگھ اس پرکار اپنی پرشاشنک دائت کے نربحن میں سردت آئیوگ نے سستطی کی کہ ان کا اس پشتی کرن ماں کے ان کے ورد پرشاشنک کارواہی کی جائے آئیوگ نے ان کو کرمنل کانسپریسی کا دوشی نہیں مانا رنویر سنگھ کو مگر یہ کہا کہ یہ سیکریٹری اس لیے ان کے اخلاف جانچ ہو کی ان کے امیشنز اور کمیشنز کے کارن ان کے ادھینست کشی ندیش نے اتنا بڑا گھوٹالا کیا اب صاحب یدی جانچ ہوتی جانچ آئیوگ اپنی ریپورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر رنویر سنگھ کسی بھی حالت میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری نہیں بنتے کیونکہ جو پرکریہ ہے بھارتی پرشاشنی سیوہ کی اس کے انسار ان کی انوار کونفیدنش ریپورٹ میں ایڈورس انٹری دی جات مگر ایسا نہیں ہوا ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کیونکہ آج وہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہو سکتا مہمیش مراج دھہچا بیچ گھوٹالے کو لے کر ایسی ترپاٹھی آیوگ نے اپنی ریپورٹ دی اس ریپورٹ پر کچھ کاروائی بھی جب آگ آپ کو بتاؤ گا لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہے معاملہ ابھی بھی ماننی نیال میں جنیت یاچکہ کے مادیم سے لمبت ہے میری جانکاری انوزار تو چلیے آتے ہیں آیوگ کیا کہتا ہے تدکالین کرشی منتری شریف ترویندر سنگھ راوت جی تدکالین کرشی منتری ترویندر سنگھ راوت کی بھومی کپ آیوگ نے پوری ترہ سندہ حاسپد مانا آیوگ نے کو کلین چٹ نہیں آیوگ کے سمکش دی اپنے بیان میں ترویندر سنگھ راوت نے کسی بھی کتھت چوک اتو گھوٹالے کے لئے بھومی سچو کی جمعیدار ہونے کی بات گئی یعنی کی ماننی کرشی منتری ترویندر سنگ راوت جی نے آیوگ کے سمکش یہ کہہ ڈالا کی یدی کوئی چوک ہوئی ہے کوئی وقتی انیمیتہ ہوئی ہے تو اس کے نے جمعیداری بھومی سچو کی اب ایسا انہوں نے کیوں کہا سمجھ انہوں نے جو آیوگ کے سمکش کہا وہ بڑا ہی حاصی آسپد ہے وہ کہتے ہیں تدکالین کشی منتری ترویندر سنگ راوت آیوگ کے سمکش جب پورو منتری کے روپ پیش میں اپنی بات رکھی تب انہوں نے یہ کہا کہ پرتی ویبھاگ میں سچی اس کا پرشاشنک عدیقش ہوتا ہے اور اس ویبھاگ میں سمجھت کار سمپادن کے لیے اسی کی جمعیداری ہو تی یعنی کہ انہوں نے کہہ ڈالا جو گلتی بھی وہ رنویر سنگ نے کی کن رنویر سنگ نے جو تی را بات جی سچی تھے یہ وہی رنویر سنگ جنہوں نے آیوگ کے سمجھ سمجھ شفتہ پکش نہیں رکھا اور آیوگ نے انہوں کو آپ رادی کرتی کا دوشی نہیں مانا لیکن لا پروائی چوب کا دوشی مانا اور ان کے خلاف سستوطی کی کی ان پر کاربھائی ہو اب منطری نے جب اپنا بیان یہ دے دیا کہ بھائی صاحب میں تو منطری تھا میرے ویبھاگی سچی انہیں جو کہا ہوگا میں اس میں دسکت کر دیئے لب بولو اب یہ ہے کہ صاحب جو سچی ہوتا ہے وہ فائل لاتا ہے ہم تو دسکت کرنے سمویدھان میں ویبھاگی منطری کو انتیم روپ سے ادھکار دیئے گئے کوئی بھی مہترپون نردہ منطری کے انومدن بینا نہیں کیے جاتے یعنی کہ منسٹر کے پاپ پورا رائٹ ہے وہ اپنے سچی کی باتوں کو اوور رول کرے خارج کرے آن بند کر کے دسکت کرنے کلے ماننے وار منطری نہیں منائے گئے آیوگ نے ترون سنگ راوت کو دوسی افسوروں کو ویجلن جانس سے بچانے کا بھی دوشی مانا بڑی لمبی کہانی ہے آیوگ نفی ریپورٹ میں لکھا کیسے تتکال انپیشی منطری نے اس معاملے پر ایک انڈیپنڈن ایجنسی ویجلنس سے جانچ نہیں ہونے اب یہاں پر آیوگ کی ریپورٹ دھرون سنگ راوت کے پتی بڑی کٹھو ہو جائے آیوگ نے کشی سچی کو چوب کا دوشی مانا لاپربھائی کا دوشی مانا لیکن تتکالین کشی منطری کو آپ رادھ شڑی انتر کا دوشی مانا کرمینل کانسپریسی کا یعنی کی ندیش کشی پر جو آرو آیوگ نے شوشی چنتر پاٹھی آیوگ نے صحیح پائے وہ ہی آرو انہوں نے تتکالین کشی منطری شریف تریوین سنگ راوت پر بھی صحیح پائے آیوگ کیا لکھتا ہے میں آپ کو بتا دوشی تریوین سنگ راوت کو آیوگ نے اپنے ادھکاروں کا دروپیو کرنے کے ساتھ ساتھ انیمتہ بھرتنے کا دوشی قرار دیا آیوگ نے کہا شریف تریوین سنگ راوت کے چوک یا کرتے اومیشن اینڈ کمیشن کے کارن کشی ندیش دکٹر لال انیمتہ کر پائے راوت اپنے کرتب وید دائتوں کے نربن میں اسفل پائے گئے ورطمان مکھ منطری کے لیے جو دوہجار دست میں راجی کے کرشی منطری تھے ایک جان چائیو کی ریپورٹ کیا کہتی ہے اسے سمجھ بہت مہت پون ہے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ تریویندر سنگ راوت کے چوک یا کرت کے اکارن کشی ندیش ڈاکٹر لاز انیم تائن کر پائے راوت اپنے کرت دائت کے نربحن میں اسفل رہے وہ اپنی سستوطی میں آگے کیا کہہ رہا آئے ہو شری تریویند سنگ راوت پریونشن آف کرپشن ایک کی دھارہ تیرہ ایک دی تین میں پونے دورہ کم پریونشن ایک کے اندر پریونشن آف کرپشن ایک نائنٹین ایٹ کی دھارہ تیرہ ایک دی تری کی پرہدھی میں آتے ہیں اتہر راج سرکار اس کا بلیوت پرکشن کرا لے اور کاروائی کرے سار آپ سمجھ گئے ہوں گے کرشی سچیو لاپروہی کے دوشی پائے گئے کرشی کرمینل کانسپلیس اب صاحب پھر بات آتی دیوتا کیوں بھاگ گئے پلائن کر گئے بڑا اچھا قدم ویجائے بھمونہ سرکار نے اٹھایا اور ایک جانچ آیوگ بنایا جیسا اچھا قدم دوہ جار سات میں خندوری جی سرکار نے اٹھایا تھا ایک جانچ آیوگ بدلے گئے ویجائے بھمونہ جی سمیہ میں دو ادھا بدلے گئے پہلے ادھا ادھا ریپورٹ سوپ دوسرے ادھا 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 گھوڑالے جیسے مہتبور مامنے میں اپنی ریپورٹ سوپ اور اس میں تدکالین کشی ندیشک کو تدکالین کشی سچیو کو دو چار سو بیسی شاید چار سو بیسی کا محفی چاہوں گا شاید درست دکالین پر اپنا دکشا یعنی کانونی کارپائی مغدمہ چل سکتا اب دیکھے سا کیا ہوتا ہے جس سے ہمارے دیو گھومی کے دیو تک غبرانے لگے ویجائے بھمونہ جی سمیہ پور ویپت سے اٹھا دی جاتے ہیں اور ایسا نہیں کہ ان کے سانس کوئی نیا ہوا ان کے شاشن کال میں اس کو ہم دیوی آبدہ کہتے ہیں منش جنیت آبدہ ایک آئی کدار نات میں پیشن تباہی مچی پانچ ہزار لوگ سرکاری آنکڑوں کے انصار اپشٹ آکڑوں کے انصار بیس ہزار تیز سیاتری اور ستانی نباسی موت کے آگوش گسما گئے اور اس آبدہ کے بعد دل لی بیٹھا کانگریس کا نتریت تھوڑا جاگہ اپنی نظرہ سے اور انتطہ حریش راوت صاحب کو رہا نے مکہ منطری بنا گئے میں بار بار کہتا ہوں اپنے سمپادکیوں میں بھی لکھتا ہوں کہ حریش راوت دیر سے آئے اور بھاری جنب انفیق شاؤں کے پہاڑ پر سوار ہو کر آئے اس پر بات پھر کبھی کریں گے مگر ابھی دھینچہ بیج گھوٹالے پر کیا ہوتا ہے آپ میری پیٹ خزلائیے میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے میں تمہاری خزلائوں جب وقت آئے گا حریش راوت سرکار نے دھینچہ بیج گھوٹالے میں اس کو پرمانیت کیا ہے اب کیسے کیا اس کے بعد آپ کو بتا پہ شوشیل چندر ترپاٹھی آئیوک دورہ گہن چھانبیت کے بار دوشی قرار دیئے گئے آئی ایس رنویر سنگھ اور تتکالین کرشی منطری تربیندر سنگھ راوت کو حریش راوت سرکار نے بغیر کوئی جانچ ایجنسی سے جانچ کرائے ایک کیابنٹ میٹنگ کے دوارہ دوش مخت قرار کر دوہجار بارہ میں اسی مددے پر حریش راوت جی کے نیتر میں چناؤ لڑے گئے خوب ہو اللہ مست دہچا بیج دہچا بیج دہچا بیج اور جب حریش راوت مکھی منطری بنتے ہیں ایک کیابنٹ میٹنگ ہوتی ہے جس میں سوشیل چندر ترباٹھی کی محنت پر پانی پھیرتے وے ترون سنگھ راوت صاحب کو رنبیر سنگھ صاحب کو کلین چڑڑ بھی چاہتی سرکار دوارہ تھرپاٹھی آئیو کی جہانچ ریپورٹ پر ایک کاروائی کی ریپورٹ پیش کی جاتی ہے جہانچ آئیو آئیو کے ریپورٹ سبمیٹ ہونے پر اسے کہا جاتا ہے ایکشن ٹیکن ریپورٹ ایٹی آر حریش راوت سرکار کی ایٹی آر کیا کہتی ہے حریش راوت سرکار کی ایٹی آر ایکشن ٹیکن ریپورٹ تیار کرنے کے نردیش دیئے گئے حریش راوت سرکار کی ایکشن ٹیکن ریپورٹ میں رنویر سنگھ اور تروندر سنگھ راوت پر کوئی ایکشن نہ لینے کا ایکشن لیا گیا نو ایکشن فول کرپشن یو سکرچ مائی بیک آئیو سکرچ یور تیرا سمیں آئے گا تو میری مدد کرنا آج میرا سمیں ہے میں تیری مدد کروں رشت نو آتے والی بار حریش راوت سرکار نے اپنی ریپورٹ میں تتکالین کرشی سچیو رنویر سنگھ کی بابت لکھا ہے تتکالین کرشی سچیو کے روپ میں اپنے پرشاشن دائت شری رنویر سنگھ پون تہ نرمان کیا اس میں کسی پرکار کی چوک ایم کرت نہیں ہونے کے کارن ان کے برد پرشاشن کاروائی کا پرکرن نہیں بنتا ہے یعنی کہ سشی جندر پاٹی آیوگ نے بیکار اپنا وقت جائے کیا اتنی موٹی ریپورٹ دی پرمان دی مگر رنویر سنگھ صاحب کی کوئی گلتی نہیں تھی اس لئے ان کو کلین چٹ ملی جس کے چلتے آج راج کی اپر مک سچ اور دیکھئے کیا ہوتا ہے حریش راوت سرکار اپنی ایٹی آرم ایکشن ٹیکن ریپورٹ میں تدکالین کرشی ستیو صاحب کے بارے میں کہتی تدکالین کرشی منطری شری تربین در سنگ راوت نے کرشی منطری کے روپ میں راج سرکار دورہ سچی والے اندیش تتہ اتر پردیش کار نیمہ ولی کے علوک میں اپنے ضائعیتوں کا پور تہا اندربان کیا ہے یعنی کی جو تربین سنگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچی کی جمعی داری تھی اگر کچھ گلتی بھی تو وہ صحیح ہے مگر سرکار نے حریش راوت سرکار نے تربین سنگ راوت کو بھی کلین چیت دی کہ ان سے کوئی گلتی نہیں بھی ہے اور ان کے سچیو جن پر خود تربین سنگ راوت نے بھاٹی آیو کے سمکش آروپ سمکش آروپ لگایا تھا کہ گلتی بھی ہوگی تو ان کے کارن بھی ہوگی ان دونوں کو حریش راوت جی کی سرکار نے کلین چیت دی اس کلین چیت کا ہی نتیجہ ہے کہ تربین آیو کی ریپورٹ میں دوشی رنویر سنگ پرموشن پاکر راج جی کے اپر مکہ سچیو ہیں تربین سنگ راوت کو بھی پوری طرح پاک ساب بتاتے ہوئے حریش راوت کی ایکشن ٹیکم ریپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے پرشاشنک دائیتوں کا پون تہر نربہن کیا ہے اس میں کسی پرکار کی چوک ایوان کرت کے کارن انیمتہ ڈسٹری گوچر نہیں کرشی منطری کے خلاف کسی پرکار کی کاروہی کی آوش شکتہ نہیں تو مطرو دیوتانو پالائن کرنا شروع کیا اس سریز کے اس انکر کا میں اپسہار کرتا ہوں نیائے مورتی ورما نیائے مورتی شرما نیائے مورتی شریو آستو نیائے مورتی گانڈ پال ریٹائر آئی ششیل تنتر پاٹھی آئے گو کی جانچ میں چاہے کانگریسی ہوں یا بھاچ پائی ہوں یا کوئی افسر ہوں یدی دوشی پائے گئے ان کے اقلاف کوئی کاروہی کا نہ ہونا کسی بڑے نوکر شاہ پر کاروہی کا نہ ہونا اور کاروہی کے نام پر چھوٹے ادھکاریوں کو بلی کا بکرا بنائے جانے کا کھیل آج بھی بدستور جاری ہے ادھارا آپ کے سامنے ہے آپ نے حالی دلوں میں سنا ہوگا نس 74 گھٹارا نہ جانے کتنے پی سی افسر لمبت ہو گئے کتنا کو جیل ہو گئی دو ورشت آئی ایس سسپنڈ ہو گئے دھاک تیم پار راج جی مکش منتری شری تریوین سنگ راوت جو ڈھچا بیج گھٹالے میں حری سرکار دوارہ بری کر دیے گئے اور معاملہ جن کا عدالت میں چل رہا ہے وہ سنگ راوت صاحب گھوشنا کرتے ہیں کہ کانگریس کی حری سرکار کے کارکال میں ہوا اس پر وہ سی بی آئی جانچ کرائیں گے اور اس کے بعد بیک فٹ پر آ جاتے ہیں سی بی آئی کے جو سائی ٹی جانچ کرتی ہے سائی ٹی اپنی ریپورٹ میں جن لوگ کچھ انہت کرتی ہے ان میں سے دو آئیے صدقاری وں بچے خوچے دیو باؤں کا پلائیں تیجی سے جالی رہے گا اگل انک میں سنی کہ کس پرکار ترائی بیج دیگم میں گھوٹالا ہوا اور کس پرکار تتکالی مکھے منتری رویش پکریہ نشن کے بہت کروی ہیمن ڈیویدی صاحب کو بچا یا گیا اور یہ بھی میں آپ کے سنگیان ملاؤں گا کس پرکار بھاج پا سرکار رونی کانگریس کی نتاؤں کو بچا گا جائے